لرداخ پر نظرے گڑھائے چین کی نئی تیاری اب آپ کو دکھاتے ہیں لاؤڈ انکلیر بریکنگ کے ساتھ یہ لاؤڈ انکلیر بریکنگ نیوز آپ کے سامنے اکسائی چن میں بھارتی سیما پر چین کی بڑی چالبازی سامنے آئی ہے پینگونگ جھیل تک ریلوے لائن بچھانے میں جھٹا ہے چین سکم کے پاس سے ہو کر گزرے گی چین کی یہ ٹرین بارہ سالوں میں دو چرلوں میں چین یہ پروجیکٹ پورا کرے گا یہ اس وقت کی بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے چین کی ایک اور چالبازی لائن بچھانے پر سامنے آئی ہے چین کی ریل جنپنگ کا کیا کھیل سوال یہی ہے آخر یہاں پر جنپنگ کا یہاں کیا ارادہ ہے اور یہ لگاتار جو لگاتار جو انفرسٹرکچر بلڈ کر رہا ہے چین اب یہ سوال ہے کہ اس سے کیا ہوگا اس سے بھارت کے لیے چنوٹیاں کتنی بڑھ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے بھارت کی جو سیما ہے جو الیسی جس کو ہم کہتے ہیں کیسے اس سے لگتی ہوئی ہے ریل لائن پوری یہاں پر بنا رہا ہے چین شیاغات سے شیاغات سے شیاغات سے سے ہوتان تک یہ پوری ریل لائن جا رہی ہے اس وقت آپ کو اس کے بارے میں اور جانکاری دیتے ہیں جنپنگ کا کیا کھیلے سمجھئے ریل لائن اکسائی چین میں بھارت سے سٹے الیسی کے جو الیسی ہے اس کے بیت پاس سے ہو کر گزرے گی پروجیکٹ کا پہلا چرن دوزار پچیس اور دوسرا دوزار پیتیس تک پورا ہوگا پہلے چرن میں شیاغات سے سے لے کر پکھوک سوک ریل لائن بچھائی جائے گی دوسرے چرن میں ہوتان تک ریل لائن بچھائی جائے گی شنزیاں اور طبت کی دوری ماتر بارہ گھنٹے رہ جائے گی جو ابھی چھتیس گھنٹے ہے یہ کھیل ہے یہاں پر چین کا بھارت کے قریب چینی سازش اس کو آج ہم ایکسپوز کر رہے ہیں آئی آپ کو بگوال پر اور بتاتے ہیں جہاں چین کی ریل لائن پہنچے گی وہاں سے بھارت سے وہاں کی دوری محض 20 کلومیٹر دور ہے سککم اور بھوٹان کی سیما کے پاس سے ہو کر گزرے گی چین کی یہ ٹرین چین بھارت کی ہر موومنٹ پر نظر رکھ سکے گا 1962 میں شنزیاں طبت ہائیوے کو لے کر بھارت چین کے بیچ تناؤ بڑھا تھا تناؤ اتنا بڑھا کہ 1962 میں بھارت اور چین کے بیچ یدھ ہوا تھا چین کی ریل لائن نیپال بورڈر سے بھی گزرے گی جس سے نیپال کو بھی خطرہ ہے